امسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور ممبئی میٹرو کے ساتھ میں ہوں انانت بھٹ اور سب سے پہلے وہ خبر بتاتے ہیں ان خاتہ دھاروں کے لیے جن کا خاتہ یاس بینک میں ہے یاس بینک کے گرہاکوں کے لیے بری خبر ہے وہ یاس بینک سے پچاس ہزار سے زیادہ روپے نہیں نکال سکیں گے آر بی آئی نے کیش نکالنے کے لیمٹ پچاس ہزار روپے تیہ کی ہے آر بی آئی کا یہ آدیش اگلے ایک مہنے کے لیے ہے مطلب بینک کے گرہاک ایک مہنے تک صرف پچاس ہزار روپے ہی اپنے خاتے سے نکال سکیں گے آپ کو بتا دے کہ یاس بینک آردھیک سنکٹ سے جوج رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے آر بی آئی نے یہ قدم اٹھایا ہے ندیشک منڈل کو بھنگ کر دیا گیا ہے اور ایک پرشاسک کی نیوکتی کر دی گئی ہے یاس بینک سے نکاسی کی رکم تیہ ہوتے ہی ممبئی میں کئی ایٹی ایم کے باہر لوگوں کی لمبی کتار لگ گئی یاس بینک کے علاوہ دوسرے بینک کے ایٹی ایم میں بھی لوگ پیسے نکالتے دیکھے گئے حالانکہ کچھ ہی دیر میں کئی ایٹی ایم نے کام کرنا ہی بند کر دیا ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک مورٹواریم کے تحت آج یاس بینک پر ایڈمنیسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا آپ کو بتا دیں اس کے بعد یاس بینک میں پیسے نکالنے کی لیمٹ پچاس ہزار تیہ کی گئی ہے اس کے تحت مہینے میں جو اکاؤنٹ دھارک ہیں وہ صرف پچاس ہزار روپے ہی ویڈراؤ کر سکتے ہیں پچاس ہزار روپے ہی نکال سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مہاراشر میں اس سے پہلے بھی پی ایم سی بینک ستمبر 2019 میں آر بی آئی کے تحت ایڈمنیسٹریٹر وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا اور پیسے نکالنے کی لیمٹ تیہ گئے تھی اس کے بعد پی ایم سی کے اکاؤنٹ دھارکوں نے بہت سارے پروٹیسٹ کیے بہت سارے دھرنے دیئے پر اب بھی کوئی نکال نہیں آ پایا ہے کوئی سولیوشن پی ایم سی بینک کے دھارکوں کو نہیں مل پایا ہے اور اب یہ اس بینک کی بھی وہی ستی ہے کیامرا پرسن راجو انامدار کے ساتھ دیویش سنگھ ممبئی آج تک اور ہم سیدھے رخ کریں گے بزنس ٹوڈے کے سمپادک راجیو دوے ہمارے ساتھ اس سمیں فون لائن پر چڑ گئے ہیں اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے راجیو سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو لیمٹ لگائی ہے پچاس ہزار کا جو ٹیب لگایا ہے یہ کیول کیش نکاسی پر ہی ہے یا پھر تمام ٹرانزیکشن پر ہیں اس میں ڈیجٹل بھی شامل ہیں اس میں آن لائن بھی شامل ہیں دیکھیں یہ لیمٹ جو ہے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے کے لیے ہے وہ کسی بھی طرح سے پیسہ آپ مالی جو ٹرانسفر بھی کرنا چاہیں گے تو وہ پچاس سے اوپر آپ ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے بینک سے بیسیکلی پرابلم یہ ہے بینک کے پیسہ کم ہے اور قریب چودہ ہزار کروڑ کا ان پی اے ہیں ان کا اور تیس ہزار کروڑ اور بھی انڈر وچ ہے جو بینک کے ٹوٹل ٹوٹل ایسٹس ہیں اس میں سے اور دو لاکھ کے قریب دو سوا دو لاکھ کروڑ کے قریب اس کا لون بک ہے اور ڈیپوزیٹرز کا پیسہ دو لاکھ نو ہزار کروڑ بینک کے پاس ہے تو اتنا قریب تیس سے چالیس ہزار کروڑ کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے ان براد نمبر اگر آپ دیکھئے تو اور وہ تیس سے چالیس ہزار کروڑ جو ہے بینک پچھلے ایک ڈیڑھ دو مہینے سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی طرح بریج کیا جائے یا تو انویسمنٹ لے کے یا لون لے کے تو انہوں نے کوشش کیا کہ قریب دو بلین ڈالر دس ہزار کروڑ کی قریب انویسمنٹ کی کوشش ہو رہی تھی لیکن جب وہ فیل ہو گئی کوشش پوری طرح تو اس کے بعد آر بی آئے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بورڈ کو سپرسید کیا جائے اور آر بی آئے بینک کو اپنے کنٹرول میں لے گی جی جو بیٹ ڈیٹ یا پھر این پی اے جو ہوا ہے یہ کن لوگوں کا ہے کتنے لوگوں کا ہے یہ این پی اے دیکھئے آپ جو بیٹ بوئیز ہیں انڈین بینکنگ کے آپ کسی کا بھی نام لیجیے اس کو یہ بینک نے پیسہ دیا ہوا تھا آئی ایل ایپ ایس ڈیوان ہاؤزنگ جیٹ اے ویز کوکس اینڈ کینگ سی جی پاور کیفے کافی دے مطلب اس کی لسٹ رتنی لمبی ہے کہ آپ کوئی بھی نام لیں گے جو کمپنی یا تو بست ہو گئی ہے یا نون پرفارمنگ ایسٹ بن گئی ہے اور اس میں یہ بینک نے پیسہ دیا ہوا تھا جی بہت بہت شکریہ رجیب آپ کا اس پوری باتچیت کے لیے تمام جانکاری کے لیے صرف ممبئی ہی نہیں احمد آباد میں بھی یایس بینک کے گھاہ کافی پریشان دکھائے دیئے وہاں کا حال بتا رہی ہیں ہماری سموہ داتا گوپی خانگر آر بی آئی کے ذریعے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ یایس بینک کا جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ پچاس ہزا سے زیادہ کا ٹرانزیکشن نہیں ہو پائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونے کے تورنت بات ہی یہاں پہ احمد آباد کے اندر جو یش بینک کا ایٹی ایم ہے وہاں پہ بڑی لمبی لائن لگ چکی ہے لوگوں کی حالت اگر بات کرے تو کافی پینک سیچویشن یہاں پر ہے کیونکہ لوگوں کی جو جمع پونجی ہے وہ بینک کے اندر ڈیپوزیٹ انہوں نے کی ہوئی ہے حالانکہ پچاس ہزار روپے جو ویڈرال لیمیٹ دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی گصہ بھی ہے لوگ کافی پریشان بھی ہے کیونکہ ان کی جمع پونجی اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور آج ابھی جو فیصلہ آیا ہے آر بی آئی کی اور سے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے سر کی جو آپ لوگوں کے کتنے پیسے اس میں ڈیپوزیٹ ہوں گے اور کیا سیچویشن ہے کیونکہ بینک کی اور سے کوئی کلیاریٹی دی گئی ہے بینک شوٹ اٹلیس کنسیڈر ہیومن ریلیشن لوگوں کی سیلری آ جائیے ان کا گھر چلنا ہے دیس سورٹ اف ایڈیوٹک ڈیسیشن کیلوٹ بھی ٹیکن بے دی بینک لوگوں میں کافی گصہ ہے سر یہ بتائیے آپ لوگوں کے لیے کتنی یہ جو ڈیسیزن لیا گیا ہے یہ کتنا برا ہوگا آپ لوگوں کے لیے اس لیشن در بہت پرابلیم ہے کہ جن کا گھر چلتا ہے جس کو امرجنس میں پیسے چاہیے تو اسے باتک پڑے گا خاص کر کے امرجنسی میں کوئی میڈیکل امرجنسی آئے دوسرا کوئی پریسیز آیا تو سو آئیڈیلی تو ایسا الاو نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایکچولی اگر کوئی بینک کا مرجر ہے بہت ساری بینک مرج ہوتی ہیں پر ایسا سنانے کی نوڈ بندی کے سمیے میں مرجر کے لیے کی وجہ سے لوگوں کے پیسے اٹکا دینا بہت بری بات ہے بلکل لوگوں میں کافی گصہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایٹی ایم ہے اہمداباد کی جو یہ سی جی روڈ کی برانچ آئی یہاں پہ لمبی لائن لگ چکی ہے ایٹی ایم کے باہر کیونکہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سالری آئی ہے لوگوں کے پیسے اس میں فسے ہوئے کیسے وہ گھر چلائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہیلہ جو اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ایٹی ایم کی لائن میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں میں کافی یہ اکروش ہے سر یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا کہیں گے اس میں کیا بولے میرے یہ ترے دیکھو ایک دم سب لوگوں کو دوڑنا پڑ رہا ہے بلکل سب لوگوں کو دوڑنا پڑ رہا ہے اور جس طریقے سا یہ فیصلہ آیا ہے کہ پچاس ہزار کا بیڈرائل لیمیٹ رکھ دیا گیا ہے لوگ کافی غصے میں کیامرمن اجوال اوزا کے ساتھ گوپی گانگر احمد آباد آج تک اور سیدھے ہم رخ کریں گے ممبئی کا دیویش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے سنوال اطا ممبئی کی ممبئی کا صورتحال بتانے کے لیے دیویش یہ بتائیں کہ ممبئی میں لوگوں کی کیا پرتکلیا مل پاری احمد آباد میں ہم نے دیکھا لوگوں میں کافی ناراض گی ہے غصہ ہے اند آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے ایٹی ایم ہم اس وقت موجود ہیں ساؤت ممبئی میں جو کی ممبئی کا سب سے ایمپورٹنٹ حصہ ہے بومبی سٹاک ایکشنج یہی پر ہے اور ممبئی کی سب سے ایمپورٹنٹ سب سے مکھ بزنس ڈسٹرکٹ ہے ساؤت ممبئی اس وقت ہم چرنی روڈ علاقے میں ہیں ایس بینک کے ایک ایٹی ایم کے پاس یہاں پر بھی کچھ اکاؤنٹ دھارکوں سے ہماری باتشیت ہوئی اشوک پروہیت میرے ساتھ ہیں اشوک پروہیت اشوک یہ بتائیے آپ کتنے ایس بینک کے ایٹی ایم جا کر آیا ہیں اور کتنے پیسے ویڈراؤ کرنی کوشش کر رہے ہیں کیا پتہ چلایا تین ایٹی ایم میں جا کے آیا بٹ سرور ڈاؤن دکھا رہا ہے سب جگہ سب جگہ سرور ڈاؤن لائن لگے لیکن لوگ ٹرائے کر رہے بٹ سرور ڈاؤن دکھا رہا سب جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنند کی بہت سارے ایٹی ایم جو کی پیسے نکالنے کے لئے اکاؤن دھارک یہاں پر کوشش کر رہے ہیں ابھی پانچ ایٹی ایم پر پانچ ایس بینک کے ایٹی ایم پر جا کر آئے اور یہ پانچوں ایٹی ایم کام نہیں کر رہے تھے ساؤت ممبئی کے علاقے میں کیونکہ ممبئی کا سب سے مکھے علاقہ ہے سب سے ایمپورٹن بزنس دسٹک کا علاقہ ہے آنند شکریہ دیویش آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے تو ایٹی ایم میں سرور کام نہیں کر رہے یہ جانکاری ایٹی ایم کے سکرین پر لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے یہ لوگوں کی ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کرونا کا مہاراشتر میں کوئی پوزیٹیو کیس نہیں ہے پر سرکار چاہتی ہے کہ اگلے دس سے پندرہ دن لوگ کرونا کے سنکرمن کو لے کر الٹ رہیں اس سمیں ممبئی میں کرونا کے نو سندگ آئیسولیشن میں ہے حالانکہ مکھے منتری نے کہا ہے کہ لوگ پینک میں نہ آئیں مہاراشتر کے مکھے منتری بھی پردھان منتری ناریندر مودی کے راستے پر چل پڑے ہیں ادھم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ضروری نہ ہو تو بھیڑ بھار والی جگہوں پر نہ جائیں اور ہولی سمہاروں میں بھی سیمیت روپ سے شرکت کریں ادھم کے مطابق اگلے 10-15 دنوں تک لوگوں کو کافی alert رہنے کی ضرورت ہے جنوری سے مومبائی ائرپورٹ پر آئے 66,000 یاتریوں کی سکریننگ ہوئی ہے ان میں سے 197 یاتریوں کو کورونا کے سندھی میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا پر سبھی ٹیسٹ میں نیگٹیب آئے گئے اس سمہیں بھی کورونا کے سندھی میں 9 لوگ آئیسولیشن وارڈ میں ہیں مومبائی